لاہور کو پیریس بنانے کی تیاریاں میک میں بلدیات نے ترکیاتی پیکج کے لیے پینتیس ارب مانگ لیے بیس ارب بلدیہ ترکیاتی کاموں پر خرچ کرے گی بلدیہ شہر کی سڑکیں نالیاں گلیاں اور سات ریٹ لائٹ ٹھیک کرے گی پندرہ ارب سے واسا شہر کا سیورٹ سسٹم بہتر کرے گا تمام ٹوٹی سڑکوں کو مرمت کیا جائے گا غیر قانونی سکیموں کا ڈیٹا سخت خانے کی نظر ایل ڈی اے نے ڈیٹا مرتب کرنے کی بجائے مبینہ طور پر چھپ سادلی ایل ڈی اے کی کمزور گرفت میں ملی بھگت سے شہر میں غیر قانونی سکیموں کا دائرہ کار مزید پھیلنے لگا دو ماہ گزر گئے اگلے لاحے امر پر پیش رفت نہیں ہو سکی وزیر اعلیٰ نے سکیموں کا اثر نوع جائزہ لینے کا حکم دیا تھا لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پروڈیکٹ سولر کنیکشنز کی تنصیب میں بڑے پیمانے پر بے زابطگیوں کا انکشاف کمپنی نے کورنین میں ترامین کرتے ہوئے درخواست کے ساتھ سٹیم پیپر اور اٹھورٹی لیٹر لازمی کرا دے دیا کینچی امر سدھو میں سرکاری سکول کی ارازی کا تنازہ سیرے ڈسٹرک گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بوستان کالونی میں زیرے تعلیم طالبات سراپہ احتجاج ہمیں تعلیم سے محروم نہ کیا جائے بچیوں کا چیف جسٹس سے فیصلے پر نظرسانی کا مطالبہ جیل روڈ کنال روڈ پھر روزکو روڈ پر بھی موٹر سائیکلسٹ کے لیے الگ لین مختص سے لین لائن کی آگاہی کے لیے وارڈنس تاہینار کونز بھی لگا دی گئیں موڈل روڈ پر لین لائن ڈسپلن کے لیے ایک سو انیس وارڈنس اٹکیس سینئر وارڈنس تاہینار سی ٹی او کے مطابق موٹر سائیکل سوار درمیانی لائن ہرگز سمال نہیں کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف فیصلہ محفوظ چیف جسٹس آل یا نیلم نے درخواست کی قابل سمال ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے درخواست کی قابل سمال ہونے پر اعتراض کیا وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نصر احمد مرزا پیش ہوئے کیسز کی تفصیلات کے لیے سمال تحریک انصاف کے رہنماء غلام وہی الدین ہائی کورٹ پیش درخواست ایک لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج چیف جسٹس نے کہا عدالتوں میں بلا وجہ کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے درخواست میں دستخط کرنے تک کی کوشش گوارہ نہیں کی گئی غیر شادی شدہ خاتون کو قتل کرنے کا معاملہ ڈی پیو ننکانہ صاحب ندیم عباس صدارت پیش چیف جسٹس سالین علم نے ڈی پیو کو تختیش مکمل کرنے کے لیے دس روز کی محلت دے دی ملزمان علی رضا اور یاسمین کی درخواست زمانت پر سمال ترکیاتی منصوبوں میں کرپشن کیک بیکس مصولی کا ریفرنس احتسام عدالت میں ریفرنس پر سمال پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور نئے پروزیکیوٹر وائس علی جنجوہ عدالت پیش ہوئے فیصل بینک غازی چوک برانچ میں تین کروڑ خود بھڑکا کے سابق برانچ مینجر امران سلیم کو اٹھالیس سال قید اور نو لاکھ جرمانے کی سزا بینک جرائم کور پنزاب کے جڑ شوکت کمال دار نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی کورتہ شروع وقت پر سلائی نہ کرنے کا معاملہ اوٹر ٹیلر ٹاؤنشپ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر شہدرہ کے عرفان نے دعویٰ دائر کیا ساری فدالت اندرخواست خوزار کے وکیل کو تین اکتوبر کو بحث کے لیے طلب کر لیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے عالی قیادت کی سرد جنگ تحادی جماعتوں کی راویتہ کمیٹیوں پر بھی اثر پڑ گیا پنزاب میں پاور شیرنگ کا معاملہ لٹک گیا سٹا اجلاس نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کمیٹیوں کے درمیان پانچ پاور شیرنگ اجلاس سے بے نتیجہ رہے جہور چیمبر کے انتخابات میں دوسرے مرحلے کے نتائج پیاف فائنرز پروگریسیو الائنس کا پھر سے کلین سویپ فاتح امیدواروں کے حاملوں کا جشن پیاف فائنرز پروگریسیو الائنس 3775 پینل ووٹوں کے ساتھ کامیاب پیاف فائنرز ایل بی ایف الائنس کے پلڑے میں 2227 ووٹ آئے پیاف فائنرز پروگریسیو الائنس کو 1548 ووٹوں کی لیڈ ملی 7333 ووٹرز نے اپنا حق کے رائے رہی استعمال کیا ایسوسیٹ کلاس کی پنزرہ نشستوں پر 30 امیدوار مدے مقابل اگلے مرحلے میں فاتح امیدوار اپنا صدر چھنیں گے صدارت کے لیے ناصر حمید اور پہیم الرحمان مدے مقابل ہیں ووٹرز کا تعاون اللہ نے سرکھرو کیا تیس کی تیس سیٹیں جیت لیں چیرمن الائنس میان زمن سار کی جیت کے بعد گفتگو سنتکاروں تاجروں اور ساتھیوں سے اظہار تشکر کہا خوشی ہے مخالفین نے شکست کو خوش تلی سے قبول کیا نئے چینی سفیر کے نارکلی اورنج لائن سٹیشن آمد اتزامیہ کی جانب سے چینی سفیر کا پھلوں سے استقبال جانگ زیدونگ کو اورنج لائن سٹیشن کا دورہ بھی کرائے گیا ٹوین کے سٹیشن، سٹرکچر اور دیگر سہولیات بارے بتایا گیا چینی سفیر کی جانب سے اورنج لائن ٹوین کے سٹرکچر کو مثالی کرا دیا گیا سیکیٹری پور پنجاب احسان ہوتا کا کین کمیشنر دفتر کا دورہ کین کمیشنر آفیس نے شوگر مل سے 99 اشاریہ 34 فیصد ریکووری کی ریپورٹ جمع کرائی احسان بھٹا نے کہا کہ زیر ارتباء عدالتی کیسز کے لیے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو شامل کیا جائے عدالتی کیسز اور دیگر معاملات بارے موسط پالیسی اپنائی جائے ہر ظلے میں معذور افراد کیلئے عدالت کے قیام پر کام شروع ہائی کورٹ ہر ظلے میں معذور افراد کی عدالت کے جج تائہنات کرے گی عدالت معذور افراد کے کیسز کی سماعت کرے گی کابینا نے منظوری دے دی سیکیٹری سوشل ویل فیر نے کہا ان عدالتوں کے قیام کے لیے کوئی اضافی بجٹ نہیں لگے گا جیلوں میں تائینات سٹاف کے لیے بائیومیٹرک حاضری لازم قرار سینر افسران متعلقہ جیلوں میں تمام سٹاف کی بائیومیٹرک حاضری یقینی بنائیں گے محکمہ داخلہ کے مطابق ایسے افسران اور اہلکار جن کی بائیومیٹرک حاضری موجود نہ ہو وہ غیر حاضر تصور ہوں گے آئی جی جیل، ڈی آئی جیز اور تمام جیلرز کو مراسلہ جاری آئی جی پنجاب سے پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات ملازمین کی درخواستیں سن کر پوری احکامات جاری کیے سب انسپیکٹر شاہد محمود کی پرموشن درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف کی خدایت لاہور کا موسم پھر جولائی جیسا بن گیا گرمی اور حبس نے شہریوں کے پسی نے چھوڑوا دی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا موجودہ پارہ 35 ریکارڈ فضائی علودگی کا بھی شہر میں پڑا اوبر قرار مہکم وسمیات کے مطابق بارش کا بھی کوئی امکان نہیں اور نیشنل ویٹرنز پرکیٹ ٹورنمنٹ میں دو میچز جاری شاہ فیصل گراؤن پر لاہور لائنز اور بلوچستان کی ٹیمی مدے مقابل پرکیٹ سینٹر گراؤن پر لاہور پینترز اور ملتان کی ٹیمیں آمنے سامنے موسیقی